اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و خیر ناصر المعین قول اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و خرقون الخمید و قول الخق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان المبارک وہ بابرکت مہنہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے گیارویں پارے کے خلاص رحم تفسیری نقاط کے ساتھ آپ کے خیر برد میں حاضر ہیں اس پارے میں دو حصے ہیں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس کا سورہ یونس مکمل اس پارے میں آئی ہے سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں چار باتیں ہیں منافقین کی مزمت مومنین کی نو صفات کا تذکرہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے تین افراد تین اصاب کا تذکرہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ اور ان کی شفقت منافقین کی مزمت کے والے سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے عذر اور بہانے و تراشی کی اپنے نبی کو خبر دے دی نیز منافقین نے بھی مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد ضرار بنائی اور اس کا عدف اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے اور نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس مسجد کو گرا دیا گیا اور جلا دیا گیا مومنین کی نو صفات جو سورہ توبہ میں ذکر ہوئی ہیں توبہ کرنے والے ہیں الطائبین عبادت کرنے والے ہیں حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کاموں کا حکم دینے والے بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں غزوہ تبوب میں شرکت نہ کرنے والے تین افراد جن کا تذکرہ آیا ہے کعب ابن مالک حلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی ان تینوں سے پچاس دن کا بائیکارٹ کیا گیا اور پھر یہ انہوں نے بہت زیادہ استغفار کی توبہ کی تن کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی وحی کے ذریعے سے کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ اس صورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ کا ذکر ہے جو اپنی امت کی بہتری کے لیے رکھتے تھے آپ علیہ السلام کی بے حد مربانی اور شفقت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے دو نام رعو اور رخیم عطا فرمائے جو کسی بھی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں سورہ یونس میں چار اہم باتیں ہیں توحید کہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے مالک ہونے خالق ہونے اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا ہے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے اور رازق وہی ذات ہے رسالت کا تذکرہ ہے اور اس کے زمن میں حضرت نوح حضرت موسیٰ حضرت عارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے ذکر ہوئے ہیں قیامت کا تذکرہ ہے روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا لیکن کفار کو اس بات پر یقین نہیں ہے اور قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے کہ یہ بڑی دانائی کی کتاب ہے اور اس میں بہت دانائی کی آیات ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور جو باقی سارے نافرمان تھے وہ سب پانی میں غرق ہو گئے حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر ہوا ہے حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف دہ جا فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی بلکہ فرعون نے خدای کا دعویٰ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مصدے بنائیں اور مصدوں میں سب نماز ادا کریں فرعون اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں آئے اور پھر وہاں سمندر میں غر کھو گئے اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں راستے بنائے اور یہ حضرت موسیٰ کا کساف بہت ساری دیگر صورتوں میں بھی ذکر ہوا ہے اور ہر صورت میں مختلف انداز سے موجود ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں موجود ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اور اس صورت کا نام بھی انہی کے نام پر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں چار جگہ آیا ہے سورہ نساء، سورہ نعام، سورہ یونس اور سورہ صافات میں صراحتاً لفظ یونس آیا ہے اور دو جگہ سورہ یونس اور سورہ قلم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر مچھلی والا کیا یعنی صاحب الحوت یا زنون کیا ہے کی صفحت کے ساتھ فرمایا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے دو رخیں ایک تو یہ کہ ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا ان کے تفصیلی ذکر سورہ صافات میں موجود ہے اور دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ و استغفار کرنا اور پلٹ آنا اللہ کی طرف تو سورہ یونس میں اس طرف اشارہ موجود ہے واقعے کچھ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے جب بہت مایوس ہو گئے تو اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر وہ نینوا کی طرف نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے جو کہ کہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم آباد تھی آگے جانے کے لئے گئے تو وہ کشتی پہ سوار ہوئے تو مفصل واقع ہے مختصر یہ کہ سمندر میں تغیانی آگئی اور تغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی اور یہ تیہ کیا گیا کہ کچھ سامان اور کچھ لوگوں کو کشتی سے نیچے پھینکا جائے تو آنکھیں کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور کشتی ڈوبنے سے بچ جائے قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام آیا چند بار قرآن کیا گیا بار بار آپ کے نام پر قرآن آیا اور انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا اور جو ہی سمندر میں انہیں پھینکا گیا تو مچھلی ایک بہت بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا اور اللہ تعالی نے مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل انہیں صحیح و صالم و زندہ رکھا اور وہ مچھلی کی پیٹ میں اللہ تعالی کا ذکر اور استخفار کرتے رہے اور اللہ تعالی کے ذکر اور استخفار کی وجہ سے اللہ تعالی نے بچا لیا کہ فرمایا کہ اگر وہ سکر کرنے والے نہ ہوتے تو ہمیشہ مچھلی کی پیٹ میں رہتے اور چند روز کے بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا اور ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں اور بچے اور بڑے سب سہرہ میں نکل گئے اور انہوں نے اہزاری کی توبہ کی استخبار کی اور سچے دل سے ایمان کو قبول کیا لیا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹال گیا تو یہ گیارویں سپارے کے اندر اہم موضوعات اور اہم تفسیر نقاط ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم معارف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل پیرا ہو سکیں اور دنیا و آخرت کی سعادت نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ